ہماس کے سربراہ اسمیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسمیل ہانیہ ایرانی صدر کی حلف پرداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ایرانی میڈیا نے اس خبر کی تصدیق کی ہے ہماس کے سربراہ اسمیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں ایرانی میڈیا کے مطابق ہماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسمیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسمیل ہانیہ ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی حماس کے سربراہ اسمیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا آپ کو اگاہ کرتے چلیں اہم ترین خبر سے ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسمیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے اسمیل ہنیا ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہماس کے سربراہ اسمیل ہنیا کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ہماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسمیل ہنیا کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسمیل ہنیا ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہے ہماس کے سربراہ اسمیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں ایرانی میڈیا کے مطابق ہماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسمیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی حلف فرداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہماس کے سربراہ اسمیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران میں حملہ کیا گیا واقعی کی تحقیقات جاری ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں ایرانی میڈیا کے مطابق اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ان پر تہران میں حملہ کیا گیا واقعی کی مزید تحقیقات جاری ہیں آپ کو ہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں ہماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے اس میں الہانیاں ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہماس کے سربراہ اس میں الہانیاں کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران میں حملہ گیا گیا واقعے کی تحقیقات جاری ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں اس افسوسناک خبر سے ہماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اس میں الہانیاں کو ایران میں شہید کر دیا گیا اس میں انہانیہ ایرانی صدر کی حل فرداری کی تخریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہے حماس کے صدبرہ اس میں انہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کے باڈی گارڈ کو بھی شہید کر دیا گیا حکم کے مطابق واقعی کی تحقیقات جاری ہیں آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں ایرانی میڈیا کے مطابق حماس سربراہ اس میں انہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے اس میں انہانیہ ایرانی صدر کی حل فرداری کی تخریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی حماس کے سربراہ اس میں انہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقع کی تحقیقات جاری ہیں آپ کو اگاہ کریں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسم الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے اس خبر کی ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے حماس سربراہ اسم الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسم الہانیہ ایرانی صدر کی حل پرداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی حماس کے سربراہ اسم الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقعی تحقیقات جاری ہیں آپ کو ہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں اسماعیل حانیہ ایرانی صدق کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے جہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا ہے حماس صدبرہ اسماعیل حانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسماعیل حانیہ ایرانی صدق کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے حماس کے صدبرہ اسماعیل حانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقعی تحقیقات جاری ہیں آپ کو اہم آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلے حماس کے سیاسی ونق سربراہ اسماعیل حانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی میڈیا نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے حماس کے سیاسی ونق سربراہ اسماعیل حانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے اسماعیل حانیہ ایرانی صدق کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقع کی تحقیقات جاری ہیں آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں اسمائل ہانیہ ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے جہاں ان کو شہید کر دیا گیا ہے حماس سربراہ اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسمائل ہانیہ ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی حماس کے سربراہ اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقع کی تحقیقات جاری ہیں آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں حماس کے سربراہ اسمائل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقع کی تحقیقات جاری ہیں آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں حماس سربراہ اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسمائل ہانیہ ایرانی صدر و حمود پزشکیان کی حل پرداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہے حماس کے سربراہ اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقع کی تحقیقات جاری ہیں حماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلے حماس نے اسمائل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے آپ کو اگاہ کرتے چلے حماس سربراہ اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسمائل ہانیہ ایرانی صدر کی حل پرداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہماس کے سربرا اسمیلہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقعی کی تحقیقات جاری ہیں ہماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو اگاہ کرتے چلے ہماس نے اپنے صدر اسمیلہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے ہماس کے سربراہ اسمیلہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسمیلہانیہ ایرانی صدر کی حل پرداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہماس کے سربراہ اسمیلہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملی میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقعی کی تحقیقات جاری ہیں ہماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو اگاہ کرتے چلیں بڑی خبر سے اس وقت ایران کے اندر اسمائل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے اسمائل ہانیہ ہماس کے سربراہ جو کہ ایران میں شہید کر دیئے گئے ہیں اسمائل ہانیہ ایرانی صدر کی حل فرداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے حماس کے سر براہ اسم الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقع کی تحقیقات جاری ہیں حماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو اگاہ کرتے چلیں حماس کے سیاسی ونگ کے سر براہ اسم الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اس میں الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے اس میں الہانیہ ایرانی صدر کی حلف پرداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق بھی کر دی ایرانی صدر کی حلف پرداری کی تقریب کے لیے آئے صدر اس میں الہانیہ ایران میں شہید کر دیئے گئے حماس نے شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہماس کے سربراہ اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہادت کا ردبہ ملا ارانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں ہماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو اگاہ کرتے چلیں اہم خبر سے ہماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے اسماعیل ہانیہ ابراہیم ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہماس کے سربراہ اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقعی تحقیقات جاری ہیں حماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو اگاہ کرتے چلیں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسم الہنیا کو ایران میں شہید کر دیا گیا اس وقت ہم آج ساتھ موجود ہیں سابق سفیر علی سرور نقفی ان سے ہم بات کریں گے علی صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں سیاسی ونگرناہ میں کوئی اس وقت بھئی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سان ہے اسمائل حانیہ بہت بڑے لیڈر تھے حماس کے اور ریلیون وہی اس کے سربراہ بھی تھے اور اس قتل کے وجہ سے اور اس کے علاوہ آج ازرائیل نے بیروت سے بھی حملہ کیا ہے بیروت کے ایک رہیشی علاقے میں جہاں بہت گنجان آبادی ہے وہاں پہ ہموں نے ٹارگٹ کیا ہے اور وہ حزباللہ کا ایک ملٹری کمانڈر فواد شکر کا قتل ہوا ہے تو یہ دونوں چانہیں بڑے گھمدیر ہیں اس کی ویسے حالات کافی وہاں خراب ہو سکتے ہیں ایک تو حزباللہ اسرائیل پہ ضرور کوئی اٹیک کرے گا اور اسرائیل کے اوپر پھر اس کے اپنی پبلک کا مطالبہ ہوگا کہ وہ بیروت یا لیبنان میں حملہ کرے تو اگر ان چیزوں یہ باتیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ایران اس میں اس لڑائی میں بھی داخل ہو سکتا ہے تو یہ جو ایک خطرہ تھا کہ یہ جو گزہ میں لڑائی ہو رہی ہے اس کی اثرات دور تک ہوں گے اور پھر یہ لڑائی کافی مشرق وستان میں پھیل جائے گی وہ اب لگتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو البتہ اس میں امریکہ اور چند اور بڑے ممالک اگر کوشش کریں تو روکہ جا سکے گا جی علی صاحب یہ بتائی گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایران اور حماس کا کیا سٹانس ہوگا اس واقعے پر جی ساری کیا کہ آپ نے ایران اور حماس جی جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایران اور حماس کا اس واقعے پر کیا سٹانس ہوگا ایک تو یہ ہے کہ لڑائی شاید وہ لوگ اگر نہیں بڑھنے دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ زیادہ رجعہ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اسرائیل کو سبق سے کھانا چاہتے ہیں تو وہ اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں اور راکٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں حضباللہ کے پاس دیر سے دو لاکھ پریسیشن گائید راکٹس ہیں تو وہ تو اسرائیل میں بہت دواہی مچا سکتا ہے اور ایران کے پاس بھی میزائیل ہیں وہ بھی حملہ کر سکتا ہے تو یہ لڑائی پھیل سکتی ہے بہت سکتی ہے علی صاحب یہ بتائی گا کہ پہلے سے ہی اسرائیل کی بربریت آیا ہے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آج بھی لبنان میں بھی دماغے کیے گئے اور اس طرح سے عالمی قوانین کو بھی جو ہے بار بار روندہ جا رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشرق وستہ میں کشیدگی اور بڑھنے کا خرچہ ہے جی جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خرچہ بہت بڑھ گیا ہے آج کی خبروں کے وجہ سے بلکل جی بہت شکریہ علی صاحب وقت دینے کا آپ کو اگا کرتے چلیں حماس صدبرہ اسمیلحانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسمیلحانیہ ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے حماس نے شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے حماس کے صدبرہ اسمیلحانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کے باڈی کارٹ کو بھی شہید کر دیا گیا حکام کے مطابق واقعی تحقیقات جاری ہیں حماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو اگاہ کرتے چلیں اہم خبر سے حماس کے سربراہ اسمیلحانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقعی تحقیقات جاری ہیں حماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے آپ کو اگاہ کرتے چلیں بڑی خبر سے حماس کے سربراہ اسمیلہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ارانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقعی کی تحقیقات جاری ہیں ہماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو اگاہ کرتے چلیں ہماس کے سربرہ اسمیلہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ہماس کے سیاسی ونگ کے سربرہ اسمیلہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا نے خبر کی تصدیق کر دی ہماس کے سیاسی ونگ کے سربرہ اسمیلہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے اس میں الہانیہ ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے جہاں انہیں تہران میں شہید کر دیا گیا ہماس نے بھی شہادت کی تصدیق کر دی ہے ہماس کے سرورہ اس میں الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقعی کی تحقیقات جاری ہیں ہماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو اگاہ کرتے چلیں ہماس نے شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے سرورہ اس میں الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے رانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کے باڈی گارڈ کو بھی شہید کر دیا گیا حکام کے مطابق واقعی کی تحقیقات جاری ہیں ہماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو ہمترین خبر سے اگاہ کرتے چلیں ہماس نے شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے سربراہ اسم الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقعی تحقیقات جاری ہیں ہماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا ہماس نے شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے سربراہ اسم الہانیہ پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا جہاں ان کو شہید کر دیا گیا اسم الہانیہ 1962 میں غزہ شہر کے مغرب میں پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے انہوں نے غزہ کی اسلامی یونیورسٹی سے 1987 میں عربی عدب میں ڈگری حاصل کی 2009 میں اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری حاصل کی وہ خالد مشل کی جگہ 2017 میں ہماس کے سربراہ منتخب ہوئے ہماس کو بڑا دھچکہ ہماس سربراہ اسم الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسم الہانیہ ایرانی صدر کی حلپرداری کی تقریب کے لیے اراد آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہے ہماس کے سربراہ اسم الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقع کی تحقیقات جاری ہیں ہماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا آپ کو اگاہ کرتے چلے اہم ترین خبر سے اسم الہانیہ ایرانی صدر کی حلپرداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے جہاں ان پر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا اس خبر کی ہماس نے بھی تصدیق کر دی ہے آپ کو اگاہ کرتے چلے ہماس سربرا اسم الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسم الہانیہ ایرانی صدر کی حلپرداری کی تقریب کے لیے ایران آئے تھے ہماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہماس کے سربرا اسم الہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقع کی تحقیقات جاری ہیں حماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا اسمیلحانیہ پر اسرائیل کی جانب سے دو ہزار تین میں بھی حملہ کیا گیا تھا غازہ میں اپارٹمنٹ میں حملے میں وہ محفوظ رہے تھے آپ کو اگاہ کرتے چلیں حماس نے شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے سربراہ اسمیلحانیہ کو ایران کے علاقے تہران میں شہید کر دیا گیا ہے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسمیلحانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی میڈیا نے خبر کی تصدیق کر دی ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کے مطابق واقع کی تحقیقات جاری ہیں حماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا اسمائل ہانیہ پر اسرائیل کی جانب سے دوہزار تین میں بھی حملہ کیا گیا تھا غزہ میں اپارٹمنٹ پر حملے میں وہ محفوظ رہے تھے آپ کو اگاہ کرتے چلیں ایرانی میڈیا نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حماس کے سربراہ اسمائل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ان پر تہران کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا حملے میں ان کا باڈی گارڈ بھی شہید ہوا حکام کی مطابق واقعی تحقیقات جاری ہیں حماس نے بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی رہائشگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا اسمائل ہانیہ پر اسرائیل کی جانب سے دوہزار تین میں بھی حملہ کیا گیا تھا غزہ میں اپارٹمنٹ پر حملے میں وہ محفوظ رہے تھے آپ کو اگاہ کرتے چلیں حماس کو بڑا دھچکا حماس نے شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے سربراہ اسمائل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے اسمائل ہانیہ